موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم ٹو سپائر کی چارج میں آپ کو بہت مزہ نیتی سی کوفتے بنانا سکھاری چکنوی سے ہم بنائیں گے یہ میں نے دو مرگی کے سینے لے لیا اور اس طرح میں نے اس کو کیوبز رکاٹ لیا اور یہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے جو ہم نے کوفتے بنانے اس کا یہ مسالہ بنا رہے ہیں بان ٹیبل سپون لسنہ جگ کا پیس جائے گا ٹی ٹیبل سپون بھونے میں چینے ہیں یہ پیس نہیں ہیں میں نے یہ جائیں گے اگر آپ کے پاس بھونے میں چینے نہ ہو تو آپ تین ٹیبل سپون پیسن کو بھون کے استعمال کر سکتے ہیں پانچ ادھر تھری ملچے ان کو میں نے چوب کر لیا یہ ایک بڑی پیاس تھی اس کو میں نے پاریک چوب کر لیا ہدا دنیا جائے گا اس میں نمک جائے گا اس پر جائے گا یہاں میں وان ٹی سپون ڈال رہی ہیں وان ٹیبل سپون سوز میں کسی گرہ مسالہ وان ٹی سپون کھوٹی لاد مچ وان ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور یہ پیسا ہوا زیرا ہے سفید وان ٹی سپون یہ سب سے پہلے میں اس میں وان ٹیبل سپون بھر کے لسندرہ کا بیس چوب پر میں ڈالوں گی یہ جو پیاس چوب کیوئے یہ شامل کریں گے یہ ہرا دھنیا جائے گا اس میں تھوڑا سا اور یہ ہری ملچیں ان کو میں ایک رفع چوب پر میں چلا لیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح لکس ہو جائے اب میں یہ تمام مسالے جو ہیں یہ اس میں شامل کر دوں گی اب میں یہ تمام مسالے جو ہیں اس میں ہم یہ بھونے وچنے 3 ٹی 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 اور یہ تھوڑا سا چکن شامل کریں گے اس میں چوب پر چھوڑتا اس لئے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیس ہوں گے اچھی طرح کیمہ آپ کا گھوٹ ڈرائے ہونا چاہیے کیمہ کو اپنے اچھی طرح اس کو گھوٹ اچھا یہ چکن کو میں نے اچھی طرح پیس ہی ہے مثالوں سے اس میں میں نے وان ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون سورخ میں اور ایٹ کی تھی اور بہت اچھی سے پیس ہی ہے اگر آپ کے پاس چوپ پر نہیں ہے تو آپ چہاں سے چکن لیتے ہیں اس کے پاس مشین ہوں گی لسن ادرہ پیاس سورخ میں جو رہا تھا نہیں اس کو کاٹ کے دے دیں اور وہ اسی گوش میں اس کو پیس دے گا اچھا اس کو ہم نے بہت اچھا سے مکس کر لیا اچھا اس کے اندر نا یہ وائٹ کلر کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اس کو چھڑا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ نکل آئیں گے یہ آپ نے نکال دینا اس سے یہاں پہ ہم نے لیا ہے کوفتوں کے لیے آٹھ ہنڈے لیا اس کو ہم نے وائل کر لیا 20 سے 25 منٹ آپ نے نمک ڈال کے وائل کر لینا اچھا طرح یہ پانی ہے اور اب ہم بہت سے تیار کریں گے اس کے پانی ہاں پہ لگائیں گے آپ نے لگا لینا اور یہ کیمہ آپ نے کافی زیادہ سارا لینا ہے آپ نے پھر اس کو بول کی شکر میں بنا کر ایسے پانی لگاتے جائیں تاکہ اس کی بائنڈنگ ٹھیک ہو اب ہم نے اس کو فلائٹ کر لینا ایسے جتنی آپ کی ہتے لی ہے اس کے ایکول آپ نے اس کو کر لینا ہے اب ہم نے یہ ایک انڈا پکڑنا ہے اور اس کے سینٹر میں رکھنا ہے اور اس کو ایسے چاروں طرف سے ہم نے اس کو کور کر دیں گے جتنا کیمہ آپ کا اچھا پسا ہوگا یہ اتنے اچھے کوفتے پانی آپ سارا سارا لگاتے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے تمام کوفتے تیار کر لی اچھا آپ نے پانی ضرور لگانا ہے نہیں تو پھر پائنڈنگ نہیں ہوگی اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ کھڑائی لیے اور دو کپ وائلیس میں ڈال دی یہ گرم ہو گیا اب ہم یہ جو ہم نے کوفتے تیار کیا ہے یہ سمیں ڈالیں گے بہت اتیاز سے آپ ڈالیں گے کتنی آپ کے برتر میں سپیس ہوتا نہیں ہی آپ نے ڈال دیں اب ایک سائٹ سے کوک ہو جائیں گے ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے فلیم آپ نے میڈیوم رکھنی ہے دیکھیں ماشاء اللہ ان کو ہم نے چاروں طرح سے فرائی کر لیا ہے اور یہ بلکل یہ ٹوٹے اور نائی کریک ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے کیمہ بہت اچھے سے یہ تو پیسنا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی بائنڈنگ اچھی کر دیں کہیں سے آپ جب اس کو بائنڈ کر رہے ہوں تو کریک نہیں ہونے چاہی یہ ہم نکال لیں گے یہ سارے اسی طرح میں فرائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کی گریوی تیار کریں میں نے کسی کوفتوں کی گریوی کے لیے ہم نے تین ادر بڑے پیاز کے لیے تھے ان کو ہم نے سلائٹ پر ہی سلائٹ میں کٹ کر لیا دہیں جائے گا ایک پال لسندر کا پیس جائے گا ٹو ٹیبل سپون ہرا جنیا تھوڑا سا جائے گا ہری مرچے تین ادر چوب کر کے گرم مسالہ پیسہ جائے گا وان ٹی سپون نمک جائے گا وان ٹیبل سپون یا ہزبے زائقہ حلدی وان ٹی سپون یہ پھونڈا کٹا زیرہ ہے پیسہ ہوا یہ جائے گا وان ٹی سپون سابو جنیا پیسہ ٹو ٹی سپون اور یہ دے کی مرچے یا اس کو کشمیری لار مرچ کہتے ہیں یہ کلر کے لئے ہوتی ہے اس کو ہاپ ٹی سپون ڈالیں کوف سے ہم نے سارے پھائی کر لیا گریوی تیار کرنی یہ ہم نے پیار دے لیا اس کو میں گولڈن براؤن کروں گی اور نکال ہوں گی اور پھر ہم اس کو دہیں میں ڈال کے پھائی کر لیں تو گرینڈ کر لیں اس کو میں گولڈن فائی کرتی ہوں اگر آپ کو زیادہ لگے تو آپ نکال کرتے ہیں میں نے اسی آئیل میں ہی پیاز فرائی کر رہی ہوں جس میں پھوکتے فرائی کر رہی ہوں پیاز ہماری پراؤن ہو گئی ہے گولڈن اس سے زیادہ نہیں ہم نے کرنا ہے اب ہمیں اس کو نکال لیں گے کیونکہ اس سے زیادہ پھائی کریں گے جو ہماری سالن گریوی ہوگی اس کا کلر بھی ٹار ہو جائے گا اور کڑوا پن بھی آ جائے گا اب ہم یہ نکال لیں گے پیاز کو میں نے پیس لیا تہہی میں ڈال کے بھی لسانتر کا پیس ڈالیں گے پھائی کریں گے اس کو ہلکا آسا فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے یہ فرائی ہو گیا اب ہم نے جو تہہی اور پیاز براون کی بھی وہ گرائن کر لیا یہ ڈال دیں گے اس میں پھائی کریں گے پھائی کریں گے پھائی کریں گے تمام مسالیں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو ان مسالوں کے ساتھ بھونیں گے کور کر دیں گے میڈیم فلیم ہے میں اسے دو سے تین منٹی مسالوں کے ساتھ بھون پکنے دیتے ہیں یہ اس کو دو سے تین منٹ پکتے ہوئے ہو گیا میں نے کور کر دیا تھا کیونکہ وہ چیٹے پڑھ رہی ہیں یہ ڈھک کر نٹائیں گے یہ ڈھکیں ماشاءاللہ اچھی گریبی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں بھول ہو رہا تو اس کو آپ نے کور ضرور کر دیں میڈیم فلیم رکھنی ہے اس کو میں دو سے تین منٹ پکاؤں گا مسالہ اچھی طرح بھون گیا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اگر آپ مسالہ اچھے سے نہیں بھونیں گے تو اس میں کچھا پان رہے گا اور مسالہ کا مزہ نہیں آگا ماشاءاللہ کریبی تیار ہوگی اور اس میں ہم یہ کوفتے ڈال دیں گے جو ہم نے نرکسی کوفتے بنائے ہیں ساٹے یہ مسالہ کے ساتھ پکتے ہیں اور ہم اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے سائٹ سے ہلانا اپنی بیٹ میں چمچ نہیں لگانا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں یہ ایک سے دو میٹھ مسالہ میں پکے گے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے میں نے کور کر دیا تھا دو سے تین منٹ پھند گے اب ہم اس میں یہ ہنی ملچیں شامل کریں گے ہرہ دھلیاں اور اس میں میں یہ پانی دھلیاں اچھا اگر آپ اس طرح بھونہ بھونہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مردی ہے اور اگر آپ شوربہ پسند کرتے ہیں تو اس میں میں دو کپ پانی دھلیاں وہ آپ کی مردی ہے آپ کی مردی ہے آپ کی کچھ مردی ہے اتنا شوربہ رکھنا جاتے ہیں ماشاءاللہ ایک کوفتہ بھی نہیں ہمارا ڈھوٹا ٹھیک ہے اس میں دو کپ پانی شامل ہو گیا اوپر سمیں گرم مسالہ پیسا ڈالوں گے اور اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو پانچ سات منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ شوربہ بھی پک جائے ہمارا جوں نے ڈالا ہے اور یہ گرم مسالہ اور ہری مٹو کی خوشبو بھی اس میں آیا جائے اب اس کو ہم پکنے دیتے ہیں یہ میں نے کور کر دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ پیس میں شوربہ نہیں جاتے تو آپ پیشک نہ ڈالیں یہ دیکھیں ہمارے گھر میں یہ خوڑی سی شوربے والے کھائے جاتے ہیں اب میں اس کو دیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ نرکسی کوفتے تیار ہیں یہ میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ کتنے ماشاءاللہ افیکٹ کریں یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو فیملی فرنٹ کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کومنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کوئی ریسپی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اللہ فیز موسیقی 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 موسیقی